موسیقی 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 کر رہی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین درندگی ہے ہمارے پاس تو کوئی شوائش نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو اس کا کچل دیں نمبر ون اس دہستگردی کا خاتمہ نمبر دو دہستگردی کا خاتمہ نمبر تین دہستگردی کا خاتمہ ہر موقع کو پر یہاں پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہوتا تھا کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے دھرنے دے لیں لانگ مرشز کر لیں یا پر ترقی اور خوشحالی کے منار کھڑے کریں it's all up to us چوئیز ہزار نمبر ون دہستگردی کا خاتمہ نمبر ٹو ترجی بھی دہستگردی کا خاتمہ ہے ملکی ترقی کے لیے دہستگردی کے ناصر کا خاتمہ ناگزید دہستگردی بڑا چالنج ہے سب سے پہلے اس کا سر کو چنا ہوگا دہستگردی سے ملک کو ایک سو تیس عرب ڈالر کا نقصان پہنچا اسی ہزار جانے گئیں نواز شریف دور میں دہستگردی کا خاتمہ ہوا ایسا کیا ہوا دہستگردی نے دوبارہ سر اٹھایا مائشید آہستہ استحکام کی جانے پڑا ہی ہے سٹاک مارکٹ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی شرائع سود بائی سے کم ہو کر پندرہ فیصد پر آ گئی برامداد اور درستیرات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ترقی اور خوشحالی کے لیے ملک میں معاشی اور سیاستہ کام مہم ہے آئیم ایف کا یہ آخری پروگرام ہوگا سب کو کوشش کرنا ہوگی ملک میں بیرونی سرمایہ تاری حکومت کی درشی ہے ہر موقع پر دھرنا ہوتا ہے کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے عدب سے درخواست ہے بیٹھ کر معاملات پر کوشنا ہوگا فیصلہ کرنا ہوگا دھرنے لانگ مارچ یا ترقی کرنی ہے کیا ملک دھرنے جلوس اور لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی میں اظہار خیال چوبیس نومبر کے احتجاجی کار وزارت داخلہ کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ وفاقی دار الحکومت میں احتجاج کے پیش نظر دو مہ کے لیے دفعہ 144 نافس شرپسندی میں مولوث افراد کے خلاف قانونی کا روائے کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کا جھڑوا شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تعیونات کرنے کا حکم افغان مہاشرین کیمپس کی جیوف انسیم کی عوال شروع احتجاج کے دوران شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اثنات اور داخلے منصوخ کرنے کے فیصلے پرکار احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ شناکتی کارٹ منصوخ اور سم بلوک کرنے کا بھی فیصلہ سے رکھار اسلامباد پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے چالیس ہزار آنسو گیس شویل خریدنے کا فیصلہ بچی سو بندوقوں کے ساتھ بچانس ہزار ربر کی گولیاں پانچ ہزار اینٹی رائٹ کیٹس بھی مانگ لی رینجرز ایف سی پنچاب اور سندھ پولیس سمیت بائیس ہزار جوان چوبیس نومبر کو اسلامباد میں تائینات ہوں گے وفاقی پولیس نے سمان اور نفری سے متعاری خط وزارت اداقلہ کو بھیج دیا وفاقی پولیس اہلکار و افسران کی چھٹیا منصوخ چھٹی پر گئی اہلکاروں کو واپس بلا لیا گیا تمام ایس ایچوز کو نفری فراہمی کے لسٹیں بھی مرتب ایف سی اور دیگر صوبوں کی نفری اکیس نومبر کو اسلامباد پہنچے گی علی امین گھنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پیٹو آئیس سے ملاقع چوبیس نومبر کے احتجاج اور موجودہ صورتحال پر گفتکو بانی پیٹو آئیس نے بیریسٹر گوھر اور علی امین گھنڈاپور کو حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی بانی نے مذاکرات کے لیے جمعرات تک کا وقت دیا ہے بانی نے رول آف لاؤ منڈیٹ واپسی بے گناہ کارکنوں کی رہائز کے لیے بات کا کہا چوبیس نومبر اہم دن ہے ہمارا احتجاج پرہم ہوگا علی مقان کی میڈیا سے گفتکو حکومت نے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں کیا کئی باتوں پر ہم متفق ہو سکتے ہیں اینارو لینا ہوتا تو اتنا عرضہ جیل میں نہ ہوتے سیاسی جماعتیں ہمیشہ درواز سے کھلے رکھتی ہیں چیرمن پی جائے مریسٹر گوھر خان ہماری دیاریوں سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں احتجاج کو سنچیدہ نہیں لے رہے دوسری جانب دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی مشرا بی بی نے کہا ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں پانچ اور دس ہزار لوگ لانے کا پیغام بانی پیٹر آئے کا ہے بانی نے کہا ہے مقررہ لوگ نہ لانے والے اپنے مستقبل کا سوچ لیں علی امین گرڈاپور نے بانی کو خیبر پختونخہ سے مطالق بریف کیا بانی پیٹر آئے نے احتجاج سے مطالق ہدایات دی علی امین گرڈاپور نے پوچھا مذاکرات کے لیے رابطہ ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے بانی پیٹر آئے نے کہا کبھی مذاکرات کی مقالفت نہیں کی بانی نے کہا تین مطالبات اور اداف اور مذاکرات ہوں تو کر لیں تی جائرہ رہنما شیخ وقہ سکرم کی نیوز کانفرنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں گفتگو کرنے پولیٹیکل ڈائلگ کرنے کے حق میں ہے جب بھی بات ہونی ہے تو بات تو ایکول فوٹنگ پہ اور ایک پولیٹیکل ڈائلگ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنے ایک دوسرے کو سپیس دینے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کا نام ہے جہاں تک بات کسی کی بیل کی ہے تو بیل کوئی اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک پولیٹیکل ڈائلگ ہو اور اس کے نتیجے میں آرڈر ہو جائے کہ جی پلان پلان جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے وہ تھرو کوٹس ہونے اسٹیبلشمنٹ سیاسی ڈائلگ کے حق میں ہے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو اچھا لیں تو تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوگا بانی پیٹو آئے کے پاس سیاسی خیالت کے ساتھ بات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بانی پیٹو آئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور آگے راستہ بنائیں رولز آف گیم تہہ کریں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں مذاکرات ایک دوسرے کو جگہ دینے کا نام ہے کسی کی زمانت ہونی ہے تو وہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے نہیں ہو سکتی مشیر وزیراعظم سیاسی امور رانہ حسنان اللہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میک افتر پو اس سارا ڈراما چوبیس کو ایک پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے لیٹے ہوئے گنڈا گر کس کا پیغام لے گئی کیا ہے پوری پی ٹی آئی کیادت کدھر ہے پاکستانی جیسی حصہ میں نظر رہی ہے سب ٹی پی گئی میں بٹھے ہوئے ہیں یہ غلام ہیں سارے تماشا بد کرے بداخلت کا یہ ڈرامے بازی 24 کو ہو رہی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نہ 24 کو رہائی ہو رہی ہے نہ 24 کو مارکہ پیش آ رہا ہے 24 نومبر کو رہائی ہو رہی ہے نہ کوئی مارکہ ہوگا 24 نومبر کو پانی کا بلبلہ بننے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا 25 نومبر کو بانی پر فرد جرمائد ہونی ہے اسی لئے 24 نومبر کی کال دی اندرون خانہ ابھی بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پرو کس کا پیغام لے کر گئے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے بانی پیٹ آئی کی رہائی کے لیے احتجاز ڈراما بازی ہے خواہش ہے بانی پیٹ آئی کے جیر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے کانگریس کے خط سے لگ رہا ہے مداقلت ہو رہی ہے پاکستان میں مداقلت کا راستہ بند ہونا چاہیے بانی پیٹ آئی کو بچانے کے لیے کوئی مقلس نہیں بانی کا سعودہ کر کے پیٹ آئی رہنما رلیف لے رہے ہیں ضرورت پڑھنے پر ستائیسنی ترمیم بھی آ چاہے ہی سینیٹر فیصل وارڈا کے پریس کانفرنس ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا غیر سیاسی ہیں اوہ بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقرید کرتی ہے یہ ان کی جو میس کال ہے نا یہ میس کال دے رہے ہیں جو پاکستان کی امام کو جس کو پاکستان کی امام بلکل سپورٹ نہیں کرتی علی امین گنڈا پر بات کرنے کے لئے گھٹنے ٹیک رہے ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرتا تو ہمارا کوئی قصور نہیں مذاکرات والی بات بللی کو قاب میں چھیچڑوں والی بات ہے علی امین گنڈا پر خود بتا دیں کس کا پیغام لے کر گئے غیر سیاسی خاتون ہر ایم پی اے کو بندے لانے کا ٹاکٹ دے رہی ہے پیچوائے والے ملک میں فتنہ فساد کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح لاشے چاہتے ہیں ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہوتا ریاست کے خلاف جہاد کرنے والوں کا انچام پرا ہوتا ہے ان سے چندے کے نام پر ایک ارپیہ ایک اٹھا نہیں ہوا ان کی میس کال کو پاکستان کی عوام بلکل سپورٹ نہیں کرے گی علی امین گنڈا پر وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہیں خیبر پکنقہ میں پولس والے اگواہ ہو رہے ہیں صوبے کا وزیراعلا الجہاد الجہاد کے نارے لگ با رہا ہے بشرا بی بی علی امین گنڈا پر جہاد میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں وزیر اطلاع پنچاپ اسما بقاری کی پریس کانفرنس بشرا بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ پانچ پانچ ہزار آدمی لے کر اسلام آباد کی طرف یل غار کرے وہ ہی ٹولا چاہتا ہے کہ ملک میں انار کی ہو افرا تفری ہو خدا نہ خواستہ نو میں جیسے ہولناک واقعات دوبارہ دوبارہ دورانا چاہتے ہیں اس سے پہلے بھی جب بھی اسلام آباد آئیں وہ پیس فل نہیں آئے کچھ اناثر پاکستان میں آدم استحقام چاہتے ہیں پی ٹی آئی کارک انہوں کو ورگل آیا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کا ٹولا پاکستان میں انار کی چاہتا ہے بشرا بیمی نے کہا اسلام آباد پر یلگار کریں ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا پہلے بھی جب پی ٹی آئی والے اسلام آباد آئے پر امن نہیں رہے یہ ٹولا آسان ہے نو میں کو دہرانا چاہتا ہے تشدد کسی چیز کا حل نہیں ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا وزیرت لاسنس شرجل میمن کی میٹیا ٹاک کاہنا جلسے کے دوران میں گاڑیوں کے شیشے توڑنے کا کیس وزیراعلا خیبر پاکستان کا علیہمین گنڈاپور کے ناقابل سمارت وارنچ کرفتاری چاری انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے دھانا مناوا میں درش مقدمے میں گنڈاپور کے وارنچ کرفتاری چاری کیے ایٹی سی جوچ منظر علی گل نے کیس کی سمات کی پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی زمانت میں تحصیل کر دی 23 مومبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیل کے لیے کیس کی سمات عدالت نے بشرا بی بی کی حاضر سے استثناء کے درخواست منظور کر لی آئندہ سمات پر استثناء کے درخواست منظور نہیں کریں گے چیف جسس اشتیاق ابراہیم کریمات سمات 23 دسمبر تک ملتبی موکی شدت میں کمی لہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ تمام تعلیمی دارے آج سے کھنیں گے مہک میں محولیات نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا سکولز کھلنے کا وقت صبح آٹھ وچ کر پیمتالیس منٹ سے پہلے نہیں ہوگا پھر بڑا سات عزا کے لیے ماسک پہنے لازمی قرار سکولز میں بیرونی کھیلوں اور دگر سرگرمی پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ٹرافک کے دباؤں سے بچنے کے لیے کلاس وائز کھول کی چھٹی کا وقت متعین کرنے کی ہدایت کاروباری پابندیوں میں بھی نرمی تمام ہوٹالز اور ریسٹرانز کو رات دست وچتہ کھولا رکھنے کی ایجاست لہور میں بیکنیاں بھی رات دست وچتہ کھولی رہیں گی نوٹیفکیشن جاری پنجاب میں زہریلی سموک کے شدت میں کمی فیضابہ دستور مزرس سہت لہور میں ایک یو آئی دو سو اکھتہ ریکارڈ ملتان میں فیضائی ارودکی کا میار چار سو سنتالیس ہو گیا پشاور دو سو پچاسی راولمنڈی اکسو چھہتر کراچی کا ایک یو آئی اکسو اکھتہ ریکارڈ بھارت کا شہر دہلی مسلسل پانچ میں روز بھی دنیا کا ارودہ ترین شہر ایک یو آئی چھے سو تیریس ریکارڈ دہور سمیت پنجاب میں اینٹی سموک گرینڈ آپریشن چار روز میں آلودگی پھلانے والے درجنوں بھٹے اور سنتی یونٹس میں سمار درجنوں فیکٹریاں کارخانے سیل سب مل کر کوشش کریں گے تو سموک سے نچار ہوگی سب سے زیادہ بھٹے ملتان میں چودہ اور لائیا میں آٹھ گرائے کئے سینئر سبائی وزیر ماریم آرنگ سے ٹرمپ کا غر قرونی تارکین وطن کی ملک بدری کے لیے فوج سے مدد لینے کا ایران قومی ایمرجنسی کا اعلان کر کے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر فوج سائینات کی چاہے کی سرحدی دیوار کی تعمیر دوبارہ شروع کی چاہے کی غزہ کی پرٹی لیویا سومالیا شام جمن کے شہروں پر سفر کی پابندی آئی کی چاہے کی ڈانلڈ ٹرمپ کا بیان تارکین وطن کی ملک بدری کے لیے دو سو چھبیس سال پرانا اینیمیزز ایکٹ استعمال کیا جاتا ہے برازیل میں دنیا کی بڑی معیشت کے حامل بریس ممالکی تنظیم جی ٹوانٹی کا سرب راہی شلاس امریکی صدر چینی صدر اور جپانی وزرازم سب اتمام رکن ممالک کے نمائدوں کی شرکت جی ٹوانٹی ممالک رہنموں کی قصہ اور لبنار میں فوری چنگ بندی کی اپیل دنیا میں غربت سے نمٹنے کے لیے موسیق دماد کے ساتھ آگے بڑھنے کے عظم کا اظہار اجلاس میں موسیقی تبدیلیوں جیسے عالمی سطح پر بھی دباتا خیال امریکی صدر جو بائیڈن نے قریب ممالک کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈ میں چار بلین ٹولر کی شراکتداری کا وعدہ کیا موسیقی